بسم اللہ الرحمن الرحیم تک ہم نے اس کا ترجمہ اس کی تشدیر سن لی تھی ایک آیت جو ہے وہ گزشتہ کلاس کے اندر وہ رہ گئی تھی تو اس ایک آیت کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آج کے جو لیکچر ہے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 44 تک وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے تو بات یہ چل رہی تھی کہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ اشارت فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اسلام سے روکنا ہے تو ان کا یہ خرچ کرنا انہی کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گا اور وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے اور کفار جو ہے وہ جہنم کی طرف بھاکے جائیں گے یعنی جنہوں نے اپنا پروفٹ جو بھی تجارت کے ذریعے سے آیا تھا اس سارے مال کو انہوں نے اس غرص کیلئے خرچ کیا اور اس لڑائی میں خرچ کیا تاکہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں اور اسلام کا راستہ روک دیں وہ اتنا مال خرچ کرنے کے باوجود جب وہ میدان جنگ میں آئے تو ان کو شکست ہو گئی تو ایک تو شکست کا غم دوسرا مال چلے جانے کا غم اور تیسرا غم یہ ہے کہ جہنم کی طرف آنکے بھی جائیں پھر آیت نمبر سینتیس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمائے کہ یہ اللہ کے دستور ہے کہ پاک اور ناپاک لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور سارے ناپاکوں کو پہ در پہ ایک جگہ ڈھیر بنا دے اور ان سب کچھ ہنم کے اندر ڈال دے یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں یادہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے ناپاک لوگوں کو برے لوگوں کو اللہ نے ایک طرف کیا ان سب کا ڈھیر بنا دیا اور وہ قیامت کے دن جہنم کے گھڑے میں گیر جائیں گے ساتھ میں ہم دیکھ لیں اس کی الکلیمات و تراکھیب جس کے اندر اس سبق درسو ثانی علیف کی مشک موجود ہے پہلا دیکھ لیں آپ الفاظ معنی ہیں جس کے اندر الفاظ مشکل دیئے ہیں یس بی توق وہ قید کر لیں بکاان سیٹیا فائر کمہ ہو وہ جمع کرے اسے یہ وہ الفاظ ہیں جو ایم سیکیوز کے اندر بھی پوچھ دیے جاتے ہیں کہ مقا ان کا مطلب کیا ہے سیٹی بجانا تالیہ بجانا شور مچانا تو یہاں پر اس سیٹیا بجانا اسی طرح اساتیر الاولین پہلے والوں کی قصے کہانیا تصدیع تالی بجانا تو ان الفاظ کے آپ نے معنی یاد کرنا پھر اسی طرح اس کی جس تین سوالات دیئے ہیں کہ اس ثبت میں تقلی کی کیا کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اسی طرح دوسرا سوال ہے وہ واقعہ میں نے تفصیل سے اپنے آخری لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ واقعہ کیا تھا اس کی وجہات کیا تھی اور کیا پیش آیا تھا تیسا سوال ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا یعنی کفار تو بار بار کہہ رہے تھے جس عذاب سے آپ میں ڈراتے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیوں نہیں کیا اس کی وجہ صرف ایسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سسم کی موجودگی کے باوجود عذاب نہیں دیتا کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اور پھر صحابہ اکرام موجود ہیں جو صبح و شام توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نازل نہیں کرتا ونہ پرفار کے کارنامے تو ایسے تھے کہ عذاب نازل ہو جانا چاہے یہ تو گزشتہ لیکچر تھا آج کے اس درستانی بے میں جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہے 38 سے لے کر 44 تک ہم ون بائی ون اس کی ہر آیت کو اور اس میں جو احکامات ہیں اس کو سیکھیں گے اور اس کی تفصیل آپ کو بتائیں پہلی آیت ہیں آیت نمبر 38 اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی آپ کافروں کو یہ فرما دیں کافروں کو یہ کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان کی مغفرت ہو جائے گی پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں اور اگر وہ دوبارہ یہ کام کریں گے دوبارہ اسلام کی مخالفت کریں گے تو پہلے والوں کا جو طریقہ تھا وہ گزر چکا ہے یعنی کفار نے اسلام کے سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو تکلیف عذیت پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا اور عرصہ دراز تک انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ اگر یہ سچی دن سے اب بھی تائب ہو جائیں اب بھی توبہ کر لیں تو ایک وقت ایسا توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پچھلے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان کی مغفرت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اگر یہ لوگ توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جانے کے بعد بھی اگر وہی طریقہ کار دوبارہ اپنائیں گے تو پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا ہے یعنی جو اسلام کی مخالفت میں دوبارہ اتر کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو حشر اس زمانے سے پہلے اپنے غصتاخوں کا کیا ہے یا اپنے دشمنوں کا کیا ہے تو وہی طریقہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور یہاں پر ان مسلمانوں کو بھی تنبیہ دیکھ کر دی کہ اگر مسلمان ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے بھی اگر ان سرکشوں کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسا پچھلے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے ویسا ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا آیت نمبر ہے 45-39 جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہا کہ اور لڑو ان کافروں سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر حکم دیا ہے کہ آپ ان کافروں سے لڑتے رہیں اور ان کافروں سے جہاد کرتے رہیں کب تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اب یہ فتنہ کیا ہے یہ فتنہ وہ شرک ہے جو یہ کافر کرتے ہیں فتنہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے وہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے خدا گنا لیا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان فتنوں کو کچھل دیں ان فتنوں کو مٹا دیں یہاں تک کہ دین خالص اللہ کا دین دے جائے دیکھیں آج دنیا کے اندر بھی اگر کوئی ریاست ہے کوئی ملک ہے اگر اس ریاست کے اندر کوئی اپنی ریاست بنا لے تو وہ باغی کہلاتا ہے اور وہ فتنہ پرور کہلاتا ہے اور ریاست اس کو طاقت کی بنیاد پر کچھل دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے آج چاہے وہ تہذیب یافتہ کتنی تہذیب یافتہ قومی کیوں نہ ہو اگر کوئی ان کے سٹیٹ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ریاست قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو فتنوں سے تابع کیا جاتا ہے اور ان کا سر قلعہ کامہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ کے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا بنا لیتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کبھی بھی دنیا کے اندر آمن اور سکون نہیں ہو سکتا اگر دنیا کو آمن چاہیے تو ان لوگوں کو ختم کر کے اس فتنے کو پچھل کر ہی ہم دنیا کے اندر آمن قائم کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ جہاد کے ذریعے سے فتنوں کا قلعہ کما کیا جائے تاکہ دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہی رہ جائے اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے عمال کو کیا کرتے ہیں اب ہے آیت نمبر چالیس خوٹی اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّو فَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور روح گردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے حمایتی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہی خوب حمایتی ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا بظاہر دیکھا جائے تو کفار بہت ہی طاقت میں تھے اور آپ علیہ السلام کی دشمنی پر کھل کے سامنے آ چکے تھے اور آپ علیہ السلام کے حمایت میں بہت ہی چند لوگ تھے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت میں اور کامیابی ہمیشہ اسی کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصر جس کے ساتھ ہو تو آپ علیہ السلام کو فرما دیا کہ اگر یہ روح گردانی بھی کریں اور سرکشی بھی کریں اور بغاوت بھی کریں تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت نصرت مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کو ہی کامیاب کرے گا لہٰذا آپ کی ہی کامیابی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے اور بہترین حمایت کرنے والا ہے اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر اکتانیس جس میں اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات اشارت فرمائے فرمایا کہ جان رکھو کہ جو بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس میں سے پانچوہ حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے رشتہ داروں کا ہے یتیموں کا ہے مسکینوں کا ہے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس ان نعمتوں پر ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر بدر کی دن نازل فرمایا اور جس دن دو گروہیں اگروہ آپس میں لڑے اس دن ہم نے ان کے پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر آتے رہے مالِ غنیمت کے بارے میں میں نے آپ کو تاریخ بتائی تھی کہ وہ مال کے جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو اس مال کو ہم کہتے ہیں مالِ غنیمت تو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جو لڑائی ہوئی مسلمان کامیاب ہوئے کفار مارے گئے اور دھاگ گئے اب جتنا بھی مال آیا ہے تو سب سے پہلے چونکہ یہ لڑائی ہوئی تھی تاریخ اسلام کے اندر تو مال کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اب اس مال کا کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مالِ غنیمت کے تفصیم کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا کہ مالِ غنیمت میں جتنا مال بھی مسلمانوں کے پاس آیا ہے ان سارے مالوں کو ایک جگہ اکھٹا اور جمع کیا جائے اور ان مالوں میں سے پانچوہ حصہ یعنی اس کو پانچ حصوں میں تخصیم کریں اور ون فائف پانچ حصوں میں سے جو ون یعنی کہ فیفت ہوگا وہ آپ اللہ اس کی رسول کو دیں گے اللہ اس کی رسول کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر یتیموں پر مسکینوں پر جس طرح چاہیں وہ آپ خرش کر سکتے ہیں وہ ایک حصہ پانچ میں سے اچھا جو چار حصے ہوں گے ان کو مجاہدین میں اس انداز سے تخصیم کیا جائے گا کہ جو سواری پر سوار ہو کر جہاد میں شریک ہوئے ان کو دگنا ملے گا اور جو پیدل جنہوں نے شریکت کی تھی ان کو سنگل ملے گا تو یہ ہے مالِ غنیمت کے حوالے سے وہ تخصیم جو اللہ تعالیٰ نے سنے انفعال کے اندر اشارت فرمائی پھر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قریب تھے مدینے سے اور وہ کفار جو ہے وہ مدینے سے دور تھے اور وہ کافلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف تھا اگر جنگ کرنے میں آپس میں معاہدہ ہو چکا ہوتا تو ضرور اختلاف ہو جاتا اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا اب دیکھیں جب مسلمان میدانِ بدر میں آئے تو یہ بدر کا میدان جو ہے وہ اوپر ایک ہی طرف ہے مسلمان جو ہے وہ مدینے سے قریب تھے اور کفار جو ہے وہ مکہ سے قریب تھے لیکن مدینے سے دور تھے تو ادواتِ دنیا کا مطلب ہے مدینے سے قریب ادواتِ القصوہ یعنی مدینے سے دور اسوالہ من قوتِ جارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کا جا رہا تھا وہ نیچے کی طرف سے جا رہا تھا تو فرمایا کہ اگر ہم اس بدر کی لڑائی کے لیے ٹائم فکس کر دیتے جگہ فکس کر دیتے اور یہ لڑائی فکس ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اختلاف ہو جاتا اور لڑائی میں بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوتے وہ بھاگ جاتے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہو اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے اللہ فرماتا ہے اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جو ہلاک ہو تو وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے یعنی جو مرے تو وہ نشانیاں دیکھ کر مرے اور جو زندہ رہے تو اسلام کی نشانیاں اور اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر زندہ رہے اور اس کو قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا غزبہ بدر کے اندر آیت نمبر تیتالیس و چھوالیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزبہ بدر کے حوالے سے ایک نعمت کا ذکر فرمایا کہ آپ یاد کریں اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ان کافروں کی تعداد تھوڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی آپ کو ان کی تعداد کثیر تاکہ وہ جی چھوڑ دیتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا آپ لوگوں کو ان کی تعداد زیادہ تو آپ جی چھوڑ دیتے آپ جھگڑا کرنے لگتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یہ نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو اونگ تاری ہوئی تھی تو اس وقت کفار کتنے آئے تھے ایک ہزار لیکن مسلمانوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی تاکہ مسلمان ان کے دل بڑے ہو جائیں اور وہ مضبوط ہو جائیں اور تھوڑے دیکھ کر وہ میدان جہاد میں آئیں اور بڑے جوش جوہ مردی کے ساتھ وہ کڑھائی کریں اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتے تو آپ جی چھوڑ دیتے اور آپ کمزور پڑ جاتے اور آپ میدان جہاد سے ہٹ جاتے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہاری تعداد کفار کو تھوڑی دکھائی یہ دو ٹائم میں ایسا ہوا کہ پہلے پہل کفار جب دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی طرف تو مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے یہ اس لیے تھا کہ اگر مسلمان بہت زیادہ نظر آتے تو کافر سارے کے سارے بھاڑ جاتے اور اللہ نے ان لوگوں کو میدانِ بدر کے اندر حلاق اور تباہ و برباد کرنا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد انتہائی تھوڑی دکھائی تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ بس آج تو ہمیں کامیابی ملنے والی ہے اور وہ جوش و خروش کے ساتھ میدانِ بدر میں آ جائیں لہذا پہلے پہل اللہ نے مسلمانوں کی تعداد ان کافروں کو خود تھوڑی دکھائی اور وہ عجید شعورہ کر کے میدانِ بدر میں آئے اور جب قریب آگئے لڑائی شروع ہو گئی تو اب مسلمانوں کی تعداد تھی وہ ان کافروں کو کہ کتنی دیکھ رہی تھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھ رہی تھی تو اب کی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ کر کے دکھائی کہ یہ لوگ جہے وہ کمزور پڑ گئے یہ لوگ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ضائع سے باتے لڑائی کا موقع ہے وہ کافر جہے وہ بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں اور مسلمانوں زیادہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جی چھوڑ دیں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے اور تم سب لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے طرف جاؤ گے اب ہم اس سبق کی تمرین کو دیکھتے ہیں کہ تمرین کے اندر پہنے تو مشکل الفاظ ہیں الودوات الوسوا اس جانے جو اس کنارے پر ہے لفشلتم حمد ہار جانا اور یقللو کم کر کے دکھانا یہ مشکل الفاظ تھے اور اس کے بعد اس میں اس سبق کے اندر دو ہی سوالات ہیں جس کو ہم نے مال تقسیم کے حوالے سے تفصیل سے سمات کیا کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی کس پرسنٹیج کے ساتھ کس طرح سے مال غنیمت کو تقسیم کیے جائے گا وہ حکم اور پھر سوال نمبر دو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزبہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لئے کس کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمائے یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کفار کو کم کر کے دکھانا پھر سیکنڈ ٹائم مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھانا پھر مسلمانوں کو کفار کی تعداد جو ہزار تھے ان کو کم کر کے دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ جو میدانِ بدر میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئے تو یہ امید ہے کہ آپ کو پورے سبق اور ان تمام آیات جو ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سوال جواب کو یاد بھی کر لیں ایک مرتبہ پڑھ بھی لیں اور اب ہماری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس کے اندر جب تک کہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ